موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ووکل اوف آمیر دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سپنر کو ہوا میں کھڑا کرنا سکھاؤں گا تو اس کے لئے ہمیں جس چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ جیسے کہ یہ گلاس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ایک سپنر ہے میرے پاس یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک سپنر ہے تو اس کو ہم نے ہوا میں کیسے کھڑا کرنا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس سپنر کو ہم یہاں پہ اس کو ہوا میں کھڑا کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو اگر میں یہاں پہ چھوڑوں گا تو یہ نیچے گر جائے گا یہاں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا یہ تو اس کو اب میں اس کو یہاں پہ کیسے کھڑا کروں گا یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے تو آپ ویڈیو پوری دیکھئے گا دیکھئے گا کہ آپ کو اس سے کتنا سمجھ آئے گا آپ کو سائنس ہے یہ ایک اس کے ذریعے یہ ہے پہ ہم کھڑا کریں گے اس کو اس طرح تو بغیر ہاتھوں کے یہ دیکھیں نیچے گر جائے گا اس کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہوں گی وہ یہ دو فوگ ہیں یہ کھانا کھانے والے فوگ ہیں یہ ہمیں چاہیے ہوں گے اس کے لئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان فوگ کو کیا کرنا ہے وہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہ بہت ہی ایک مزے کا ٹرک ہے ان فوگ کے اندر ہم نے یہ سپنر کو یہاں پہ پسانا ہے یہ آپ دیکھیں اس کو میں نے اس فوگ میں ایک اس کا حصہ یہاں پہ اس کو پسایا ہے ایک حصہ کو اس طرح اس طرح اس کو اس میں میں نے پسا دیا اور دوسرے فوگ کو بھی لیا اور اس کو بھی اس کے ساتھ اس طرح یہاں پہ اس کے اندر کیسے پسا دیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے سپنر اتنا موٹا ہو گئے یہ دونوں فوگ کے اندر یہ اس طرح سے پھنس جائے یہ آپ دیکھئے یہ میں نے اس کو یہاں پہ پسا لیا ہے اس کے اندر اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو ہینگ کیسے کرنا ہے یہ صرف ایک گریوٹی کا ہی ایک لاؤ ہے ہم نے اس کا کیونکہ ویسے اس کا سینکر پوئنٹ جو ہے وہ یہ والا ہے اس کے ویٹ کے مطابق اس کا سینکر پوئنٹ اس کے درمیان میں ہے لیکن ہم اس ویٹ کو اس طرح بیلنس کریں گے کہ اس کا سینکر پوئنٹ جو ہے وہ یہاں پہ آ جائے تو جیسے اس کا سینکر پوئنٹ یہاں پہ آئے گا تو یہ گلاس کے اوپر ہینگ ہو جائے گا ہوا میں اڑنے لگ جائے گا تو آئیے اس کو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس طرح اس کو گلاس کے اوپر ایسے رکھنا ہے اور اس کو جو فوق ہیں ان کو اس طرح بیلنس کرنا ہے کہ اس کا سینٹر پوائنٹ جو ہے وہ اس کے درمیان سے ختم ہو جائے تھوڑا سا مشکل ہے لیکن یہ ہو جائے گا یہ دیکھئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں فوق ہیں اس کے سینٹر پوائنٹ کے ساتھ یہ کھڑا ہو گیا ہے تو ابھی میں آپ کو اس کے انگل جو ہے وہ چینج کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کس طرح یہ کھڑا ہوا ہے اور پھر میں تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا گھماتا ہوں یہ آپ دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو اس طرح کھڑا کیا جاتا ہے تو آپ کو میں اس کے انگل اب چینج کر کے دکھاتا ہوں کہ کس طرح دیکھیں یہ کتنے خوبصورتی سے یہ یہاں بے ہنگ ہو گیا ہے ہوا میں بلکل یہ سپنر جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں اس کا جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ ہم نے چینج کر دیا ہے ان فوق کی مدد سے یہ جو کھانا کھانے والے فوق ہیں ان کے ذریعے ہم نے اس کا سینٹر پوائنٹ چینج کر دیا ہے اور یہ گلاس پہ آپ یہ کھڑا ہو جائے تو دوستو ابھی آپ یہ دیکھیں اس کو میں آپ کو تقریباً کافی اینگل سے میں دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ کسی اور فورس کے بغیر ان فوق کی مدد سے ہی سکینج کیا ہے میں نے ابھی میں اس کو تھوڑا سا کچھ کر کے دکھاتا ہوں آپ کو کہ یہ دیکھنے اس کو میں تھوڑا سا اس کو میں ہلاتا ہوں یہ دیکھا آپ نے کہ یہ اس کے اوپر ہی ہنگ ہوا ہوا ہے تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی کرک کر کے دیکھئے گا تو آپ کو خود بھی ٹرائے کیجئے گا بڑا مزید کا کرک ہے یہ تو امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا نیکس ویڈیو کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ